مہیں اب بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی جا رہی ہے بھوپال سے جہاں دگوجہ سنگھ کو مندروں میں بین کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے راجدھانی میں جگہ جگہ پوسٹر لگائے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ منگلوار کو دگوجہ نے بھگوہ پر ویبادت بیان دیا تھا اور آج بھگوہ پہننے والے لوگ چورن بیچ رہے ہیں ایسا انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا بھگوہ وستر پہن لوگ ریپ کر رہے ہیں یہ سبھی بیان انہوں نے سنت سما گم میں دیئے تھے اور تب سے ہی اس پورے معاملے میں بیواد بڑھتا جا رہا ہے دگوجہ سنگھ کو ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب اسی کو لے کر ہندو سنگٹھنوں نے مانگ کی ہے کہ دگوجہ سنگھ کو مندروں پر بین کر دیا جائے ہیں ان کو مندروں میں نہیں جانے دیا جائے راجدھانی بھوپال کے قریب پانچ ساتھ مندروں میں اس طرح کے پوسٹر لگائے گئے ہیں قوتادی کے دگوجہ سنگھ لگاتار اس طرح کی بیانبازی کرتے رہتے ہیں جس سے وہ ویوادوں میں پھستے رہے ہیں اور ہندو دھرم کو لے کر یہ پہلی بار نہیں ہے جب انہوں نے اس طرح سے بیان دیا ہو سنتوں کے بیچ میں بیٹھ کر دگوجہ نے یہ بیان دیا تھا اور تب سے ہی ان کے اس ویواد کی جمکر آلوشنا ہو رہی ہے جمکر ویروت کیا جا رہا ہے کئی جگہ ان کے پتلوں میں آگ لگائی گئی کئی جگہ ان کے فینر پوسٹر پر چھوٹے چپل سے پٹائی کی گئی تو وہیں اب فینر پوسٹر لگ رہے ہیں جگہ جگہ مندروں پر ان کی انٹری بین کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے ہندو سنگٹن اور ہندو سماج اس طرح کی مانگ کر رہا ہے کہ دگوجہ سنگھ کو مندروں میں پربیش نہ دیا جائے آپ کو بتا دیں کہ دگوجہ سنگھ کو مندروں میں پین کرنے کی مانگ ہندو سماج نے اور ہندو سنگٹنوں نے اٹھائی ہے جس طرح سے انہوں نے سنت سماجم میں بیان دیا تھا کہ بھگوہ وستر پہنے لوگ ریپ کر رہے ہیں چورن بیچ رہے ہیں اور مندروں میں ریپ ہو رہا ہے اس بیان سے آہت ہو کر یہ مانگ اٹھی ہے کہ اب دگوجہ سنگھ کو مندروں میں پربیش نہ دیا جائے ان کے لیے مندر کے دروازے بند کر دیا جائے تو اس قبع پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح کی پون تیواری ہمارے ساتھ مولان پر جڑے ہوئے ہیں پابان آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے اب مانگ اٹھنے لگی ہے دگوجہ سنگھ کو مندروں میں پربیش نہ دیا جائے ان کی انٹری بند کر دی جائے لگاتار جس طرح سے بیان دگوجہ سنگھ کے سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر یہ مانگ کی گئی ہے تو کیا کچھ اس پورے معاملے میں جانکاری ہے تیکھے میں جس طرح سے دگوجہ سنگھ نے ہندو بروزی بیان کیا تھا ڈگراج سنگھ کے بیان کے بعد craft ڈگوجہ سنگھ پار اکھناک مندروں میں پاست manufacturing لگائے گئے ہیں دگوجہ سنگھ کو مندر پیشتر کے میں سے بیاند raik موقع نہیں ہے دگوجہ سنگھ نے ہندیوں کو سلاف کوئی ایسا بیان دیا ہے دگوجہ سنگھ لگا تھا اندیوں کو سلاف کئی بیان دی چکے ہیں ابھی حال میں انہوں کو نے کہا تھا کی آئی ایس آئی کے سمپر کوئی قیر اسلامی جو زیادہ ہیں اس کے بعد یہ تو پوسٹر لگائے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوسٹر ہندو سماج کے لوگوں نے لگایا ہے پوری طرح سے خداسہ نہیں ہوا ہے یہ پوسٹر کس نے لگائے ہیں چلے بہت بہت شکریہ جانکاری کے لئے تو آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے دگ وجہ سنگھ نے بیوادت بیان دیا تھا ہندو دھرم کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ بھگوا پہنے لوگ بلاتکار کر رہے ہیں مندروں میں بلاتکار ہو رہے ہیں تو اسی بیان سے ہتھ ہو کر ہندو سماج کے لوگوں نے آج راجدھانی بھوپال میں پوسٹر لگائے ہیں جس میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ دگ وجہ سنگھ لیے مندروں کے دروازے بند کر دیا جائیں اور ان کو مندروں میں پرویش نہ دیا جائیں تو دگ وجہ سنگھ کا ویرود بڑھتا جا رہا ہے ان کے بیان کو لے کر اب لگاتار لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا ہے لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ دگ وجہ سنگھ کی انٹری مندروں پر بین ہو جائیں گیا جبی جس نیم کنیم کنیم کھٹا ہے موسیقی